میں بھی نماز پڑھتا ہوں یہ مجھے یہ نہیں سکاتی میری نماز نے نہیں سکایا میرے قرآن نے نہیں سکایا کہ کسی کی جار لے لو پاکستان کو جہاں ہم مون توڑ جواب دیں گے ان کو ٹھیک ہے یہ قرآن میں نہیں یہ قرآن کو بدنام کرتے ہیں یہ ہی تو ہمیں حرانگی لگتی ہے کہ پچیس تیس سال کے بعد انن فنن اتنی کیزولٹی اور ایسا حملہ جو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا جنگی میں میں آپ کے چینل سے گورنمنٹ تک یہ اپنا میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کو ہماری ضرورت ہے ہمارے بھائیچارے کی ضرورت ہے ہم آپ کی فوج کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ جیسے بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم جو جہاں کے مسلمان ہیں یہاں کے مسلمان ہیں ہمارا بھائیچارہ ہے میں یہی گزارش کروں گا اس بھائیچارے کو ختم نہیں کریں اور ایسی ایسی کازیڈوٹیاں آگے کے لیے نہیں ہونی چاہیے تو ملک کیا کہیں گے جیسے یہاں بیڈی جی ہے بیڈی سی تو کوئی بیڈی سی جو ہے نا اس کا اہم رول ہوگا کیونکہ جو بیڈی سی والے ہیں یہ ہمارے پہاڑی لوگ ہیں یہ مال مویشی رکھتے ہیں مال مویشی کے ساتھ ان کے بھیڑ بکریوں پر جاتی ہیں یہ چپا چپا تباقب ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں سے بیڈی سی ہماری ہوگی وہ پورا کام کر کے دکھائے گی پوری لوکیشن دے گی پورے کام کریں گے لیکن رکھے کون گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اور بڑھانی چاہیے جب تک نہیں بڑھانے بڑھائیں گے ایک جو دو بیڈی سی وہ کیا کریں گے ہمارے بدھن ہوتا ہمارے ناٹھی کے اندر جو دو پچائتے ہیں دو چار بیڈی سی والے چار بیڈی سی والے کیا کریں گے وہاں پوسٹ پر لگاتے ہیں وہاں رکھتے ہیں ان کو صبح سے لے گے شام تک شام سے لے گے صبح تک نہیں ان کا کام جو ہے وہ کام دیا جائے جنگل بہت گنے ہیں پہاڑی ایریہ ہے بڑی بڑی گا رہے ہیں وہاں بڑی بڑی گا رہے ہیں بڑے ہیں کہ جو جو فورس کو پتہ نہیں چل سکتا ڈرون کو بھی پتہ نہیں چلے گا بے لکل یہاں کا تیار ہے میرے جیسے بڑے بھی تیار ہیں جی بہت دکھ ہوتا ہے کس نے رہنا سے دنیا کے اندر مرنا ہے ہمارے اس ملک ملک کے اندر کیوں نے لوگوں نے غدر مزا گیا رکھا ہے کیا ضرورت ہے ہمیں ہمیں ہم اپنے بھائیچارے سے رہتے ہیں یہ تو غلط ہے جہاد جو ہے اپنے نفس کے ہے اپنی خواہشت جہاد کرے وہ جہاد ہے کسی کو قتل کرنا جہاد نہیں ہے یہ قرآن کے اندر نہیں لکھا ہے میں بھی قرآن پڑھا ہوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں یہ مجھے یہ نہیں سکھاتی میری نماز نے نہیں سکھایا میرے قرآن نے نہیں سکھایا کہ کسی کی جہاد لے لو یہ ہمارے قرآن کے اندر نہیں لکھا ہے ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اپنے نفس کو مارو اپنے نفس سے جہاد کرو دوسروں سے محبت کرو اخلاق سے رہو پاکستان کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں جواب یہی دینے چاہتے ہیں کہ وہاں کہ تمہارے جو مسلمان ہیں وہ کیسے مسلمان ہیں کیسے تم نے وہاں اس میں نفرت کو پیدا کیا ہے کیسے اس قرآن کو یوز کر رہے ہیں اس دین کو کیسے یوز کر رہے ہو بھائی بتاؤ ہمیں یار آپ تو ایک مسلمان کنٹری ہے مسلمان کنٹری مسلمان کنٹری کا یہ کام نہیں ہے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کی جان لینا مجھے قرآن میں ثابت کر کے تو وہ یہ اس کی جان لے لو کیا ہندو ہے کیا مسلمان ہے یہ تو غلط کام ہے دیکھو جی ہندو مسلمان ہمارا بھائی چارہ ایسا ہے میری 33 سال امبر ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ہندو مر جاتا ہے ہم اس کے ساتھ برابر شریک ہوتے ہیں برابر جاتے ہیں اس کا کندہ دیتے ہیں اس کے سرین کو کندہ دیکھو وہ لوگ آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں دس سال دس دن کے لیے ہمیں کٹھے بیٹھتے ہیں پوچھ لو اور کسی سے پوچھ لو ایسا بھائی چارہ ہے ہمارا میں نے تیس سال جہاں پاکستان کوشش کرتا ہے اس کو توڑنے کی اس کے توڑنے سے نہ ہم ہندوستان ٹوٹے گا نہ ان کی شکل ٹوڑنے کی سمجھے بات نہ ان کی شکل ٹوڑنے کی نہ ٹوٹے گا ٹھیک ہے اور یہ ناکام ہو کے رہیں گے ان کی سجا ان کو بہتنا پڑے گی ہمارے ایک کیسی لٹی کی ان کی دست ہوں گی اوپر والا گرنصاف پرے گا نیڈی شتری والا گرنصاف پرے گا تو ان کو جواب خود بھود مل جائے کیا ہے ان کی ان کی کیسی گورنمنٹ چل رہی ہے کیا وہ گورنمنٹ ہے گریب کا پتہ نہیں امیر کا پتہ نہیں جو لوٹ رہے ہیں چل رہے ہیں ایسے نفرد فلا رہے ہیں تو ایسے میں کیا زیادہ باتیں کرنے ہیں لوگ تیار ہیں دلکل تیار ہیں شانہ بشانہ تیار ہیں بلکل رکھیں مجھے یہ بھی نہیں کہ مجھے پیسے کی اگر ہمارا کوپریٹ اگر چاہیے میں بغیر پیسے کے جو لوں گا اپنے فورس کے ساتھ اپنے نجوانوں کے ساتھ مرنا ہے یہ دنیا شوڑ دیں نہیں لیکن دکھ بہت ہوتا ہے کہ ناجاج بچے جو مر رہے ہیں ناجاج یہ ہمارے ملک جو بچے مرنے کمی ہمارے لڑتی ہے لڑتی ہے اگر یہ ہی اگر نہیں رہے گی تو ہم ہم رہے کے کیا کریں گے ہم خود بدھنوتا کے ہی رہنے والے ہیں وہاں سے ہم آہ نائٹی میں وہاں سے شپٹ ہوئے تھے مائگرینٹ ہوئے تھے تو یہاں آگے تھے اس کی ڈر کے مارے میں تو یہاں مشیڈی میں اب ہم رہتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوا ہے اس چیز کا جو ٹیک کیا ہے انہوں نے تو ہم جی گورنمنٹ کو میسے ہی دینا چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے آرمی والوں کو لوکل گائیڈ چاہیے بی ڈی سی کا جو ہوتا ہے بی ڈی سی ممبر ہے ایس پیو ہے ان کو پورا پتا چلتا ہے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے یہ راستہ کہاں جاتا ہے آرمی والے جو ہیں وہ ناواقف ہیں بچارے وہ کہاں جائیں گے وہ روڑ پر ہی جائیں گے گاڑی میں ہی جائیں گے تو آ جائیں گے تو جہاں جنگل آ جاتا ہے جیسے ابھی یہ ٹیک ہوا ہے تو جنگل میں ہی ہوا ہے وہ جنگل میں شپے رہتے ہیں تو اوپر سے ٹیک کر دیا ان کو بچاروں کو پانچ کیولٹیاں کر دی ہیں تو ہم جے چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بی ڈی سی ممبر ہیں ان کو دوبارہ جو نکالے ہیں ان کو برتھی کیا جائے دوبارہ اور اور بھی ہمارے نوجوان بیکار بیٹے ہیں ان کو بھی برتھی کیا جائے گورنمنٹ تدخوا دے تاکہ ہم پورا پورا ساتھ جو ہے گورنمنٹ کا دے سکیں اور آرمی والوں کا دے سکیں تو عام جنتہ مطلب چاہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی گتویدی نہ ہو جو بلکل بلکل جا ہر ایک ہندو مسلم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی ایسے جو باتیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوں ہمارے علاقے میں کیونکہ یہ پہلا حادثہ ہے ہمارے ایٹی نائن سے لے کر اب چوبیس چل دو ہزار چوبیس چل رہا ہے تب سے آج ہی ہمارے دو ہزار چوبیس میں یہ ایسا حادثہ ہوا ہے ساتھ پہلے ہمارے علاقے میں کوئی بھی ایسا حادثہ نہیں ایسے آتے جاتے تھے لیکن ایسا حادثہ نہیں ہوا جو پہلی بار سنا اور ہمیں بہت دکھو ہوا ساتھ تو کیا کہیں گے جس طرح پاکستان کی جو ساتھ دکھو پاکستان کو ہم جو ہے اگر ہماری گورنمنٹ ہماری ضرورت سمجھتی ہے تو ہم شانہ بشانہ ہیں سب سے پہلے تو ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہیں گے اور پاکستان کو جہاں ہم مون توڑ جواب دیں گے ان کو ٹھیک ہے یہ قرآن میں نہیں یہ قرآن کو بدنام کرتے ہیں بڑے بڑے عالم جو لکھ کر کہ قرآن میں کوئی قرآن ٹھیک ہے گلت نہیں ہے قرآن میں جو ایسا لکھا نہیں ہے کسی کو گولی مارنا یا کسی کو مارنا جو قرآن میں نہیں لکھا ہے سر تو یہاں کا جو ینگسٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلکل بلکل سب تیار ہیں سر جہاں ساٹھ سال کا ابھی انٹرپیو دیا ہے انہوں نے وہ تریسٹھ سال ان کے عمر ہے وہ بھی تیار ہیں ایسا جیسا بات آگیا ہے جیسے بات سن کر کے ہی جیسا حادثہ ہوا ہے اس کو ہمیں دیکھ کر کے ہی ہم سب گھر کے تین چار ممبر ہیں تین چار ممبر ہی ہم تیار ہیں